اعوذ باللہ میرے شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم والد یبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین اللہ وینا ازہب اللہ عنہم رسا وطہرہم تطہیرہ والغنط اللہ علیہ آدائیم وقتلتہم وغاسب وحقوقہم ومنکر فضائلہم ومسائبہم وشجاعتہم وصخاوتہم وبلایتہم وعظمتہم اجمعین من علان القیام عم الدین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم یابن شبیب یابن شبیب سرکان تکونا معنی فی درجات الغلام الجنان فہزننا حزننا وفرہ بفارخنا وعلی کا بے ولایتنا سلام بھیجے محمد وعالی محمد پر حاضرین گرامی قدر وبرادران اسلام آپ کو ولادت امام حسن عزقی صاحب آپ کو مبارک بادم عرض کرتے ہیں اور تمام اومن کی طرف سے تمام اومنوں کی طرف سے جناب امام زمانہ امام کی خدمت میں مبارک بادم عرض کرتے ہیں اور آٹھو امام کی حدیث آپ کے خدمت میں ہم نے عرض کیا جو آٹھو امام امام علی رضا علیہ السلام وہ دوران سفر شبیب کے بیٹے سے مخاطب ہو کر یہ ارشاد فرمایا کہ اے شبیب کے بیٹے اگر یہ تم چاہتے ہو کہ جنت کے بلند مقامات پر ہمارے ساتھ رہو فا حزننا حزننا یہ فا شرط ہے وفرح بے فرحنا پس ہمارے غم کے لئے غمگین ہو جاؤ وفرح بے فرحنا پس ہماری خوشی کے لئے خوشحال ہو جاؤ وعلی کا بے ولایتنا اور ہماری ولایت کو اپنے اوپر لازم قرار دو پھر ہمارے استقرے کے دریل دیتے ہیں فَإِنَّا رَجُلًا تَوَلَّا حَجْرًا فَحَشُ اللَّهُ مَا يَوْمِ الْقِيَامَةِ کہ جو شخص پتھر سے رشتہ ولایت کو استوار کرے گا یعنی پتھر سے محبت کرے گا اللہ قیامت کے روز اسی پتھر کے ساتھ محشور کرے گا شاید ہم یہ حدیث کسی اور مقام پر کسی اور جگہ پر اگر ہم پڑھتے ہی یعیت اگر ہم پڑھتے تو ہمیں بڑے مشکل سے سمجھانا پڑتا ہے مگر چونکہ ہم ہندوستانی ہیں ہم بہت سانی سمجھ لیتے ہیں کہ لوگ کس طریقے سے پتھر سے محبت کرتے ہیں بہرحال یہ امام علی رضا علیہ السلام کی حدیث اور چونکہ جناب امام حسن عرسکری علیہ السلام کی ورادت ہے تو دس ربی حسنی سن دو سو بتیس ہجری میں مدینہ میں متولد ہوئے اور علیکی ماں جناب عدس خاتون علیہ السلام اور یہ قیسر روم کی پوتی تھی اور یہ بوقت جمع صبح کے وقت متولد ہوئے اور جناب امام حسن عرسکری علیہ السلام اللہ حسن عرسکری علیہ السلام یہ جب چار ماہ کے تھے جب چار مہینے کے تھے تب ہی جناب امام علی نقی علیہ السلام ان کے والد اگرامی وہ یہ وسیعت کر دیئے تھے ان کو چاہنے والوں کے سامنے چار ماہ میں کہ یہ ہمارے بعد یہ ہی جانشین ہوگا اور اس کے بعد اس وقت ابباسیہ حکومت تھی تو جناب امام علی نقی علیہ السلام کو وہ اپنے ہاں بلایا اور اس کی وجہ جہاں بلایا ہے اس کی ان کی جو لکنیت ہے جو عسکری جو نام پڑھا لفظ عسکری بس کچھ ہی منٹ آپ کا وقت ہے اس کے بعد انشاءاللہ موضوع بھی عسکری جو نام جو لکنیت جو پڑھی وہ کیوں پڑھی یہ ابن رضا بھی ہے حادی بھی ہے یہ عسکری جو ہم بڑی شان و شوقت کے نام لیتے ہیں امام حسن عسکری علیہ السلام یہ کیوں یہ عسکری عسکری کے مطلب کیا ہے کوئی بلا وجہ تو نام پڑھتا نہیں یہ جو کنیہ جو پڑھتی ہے ایسے تھوڑی ہی پڑھتی ہے کوئی اس کے ساتھ کوئی وجہ تو عسکری اس نے کہا جاتا تھا کہ جہاں پر موضوع بھی اللہ نے خدا لانت کرے وہ جب امام علی نقی علیہ السلام کو بلایا تو اس جہاں پہ بلایا عسکر اس کی ایک نئی جہاں تھی وہ پورے چیف کمانڈر جو وہاں جماعوری ہوا کرتی تھی وہ نیا نے اپنا فوج بنایا تھا تو اس جہاں کو عسکر کہا جاتا تھا تو لہٰذا جب یہ امام علی نقی علیہ السلام اپنے بیٹے کے ساتھ امام حسن عسکری علیہ السلام کے ساتھ جب یہ وہاں پہ پہ پہنچے تو وہاں پر وہ جب اس کی وجہ سے دنیا اپنے وقت گزارنے لگے تو لوگ ان کو عسکری کہنے لگے اس جنہ کے وجہ سے عسکر عسکر کے مطلب وہاں پہ جہاں چھاؤنی ہوتی ہے بہت صاف ہے چھاؤنی پولیس کارمی جو آپ کے ملیٹری وغیرہ فوج کی جو اس جنہ وہ چھاؤنی ہوتی تھی اس کو عسکر بولتے اس لئے ان کے نام دیرے دیرے رفتہ 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 عسکری ہو گیا اور اس نام سے وہ مشہور اور اس نام سے کنیت بھی مشہور ہو گئی اور ہم حاشیان حدرکارات اسی نام سے جانتے بھی زیادہ ہیں یہ انہی کنیت تھی امام حسن عسکری علیہ السلام کی ان کے ابھی خدمات بھی ہیں انشاءاللہ بیان ہوں گے علمی حوالے سے اٹھائیس سال ریڈ کی مدد کتا مدد جسے کہہ لیجئے مگر انہیں بڑے علمی لحاظ سے اور دیگر چیزوں سے انہیں بڑے کام کی ہیں بڑے کارنامہ رہا ہے ان کا بچپن کا دور رہا ان کا بچپن کا دور ایسا رہا ہے کہ جب وہاں سے آل محمد دیوانہ بیلول دانہ جب وہاں سے گزرا تو کیا دیکھتا ہے کہ سارے بچے کھیل رہے ہیں سارے بچے کھیل رہے ہیں مگر ایک سفید خوبصورت لڑکا وہ وہاں پہ کھڑا ہوا ہے گریہ کر رہا ہے تو بیلول دانہ نے کہا کہ کیا بات ہے کیوں رو رہا ہوں کھیلنے کے لئے کھیلونے نہیں تو ہم دے دیتے ہیں خرد کے لئے کراتے ہیں اور آپ کو ماتا کرتے ہیں تو اس لڑکے نے کہا کیا تمہیں پتا ہے کہ اللہ نے ہمیں کس لئے خلق کیا ہے اس کی دلیل بھی قرآن تھی انشاءاللہ میں واضح کروں گا کہا کس لئے خلق کیا ہے کہ افہہا فہسیبتم انہ خلقناکم عوصہ کیا تم یہ جانتے ہو کہ اللہ نے ہمیں عوص کیلئے پیدا کیا ہے کیا تمہیں ہمیں اللہ نے کس لئے عوص کیلئے پیدا کیا ہے تو بیلول دانہ اس وقت بڑے افسوردار اسے کہہ بڑے شوق میں آگئے ہیں وہ کہ یہ تھی چھوٹا سسین اور اس سے باتیں تو پھر کیا کیا وجہ ہے کہا ہے کہ ہم صرف عبادت کیلئے خلق ہوئے ہیں ہم صرف عبادت کیلئے اللہ کے عبادت کیلئے خلق ہوئے ہیں اور ہم سکھانے کیلئے پیدا ہوئے ہیں تو پھر اس کی دلیل انہوں نے دیتے ہیں کہ میں خوف کھاتا ہوں کہ تمہاری بیلول دانہ کا کم سینی ہے آپ طفل ہیں بچے ہیں اس سے کیا ہو جائے گا تو امام دلیل دیتے ہیں کہ جب میری ماں جب چھوٹی لکڑی جب بڑی لکڑی جلانا چاہتی ہے جب بڑی لکڑی جلانا چاہتی ہے تو چھوٹی لکڑی پہلے جلا تو اس کے ذریعے سے بڑی لکڑی جلاتی ہے کہ میں یہ ڈرتا ہوں کہ یہ چہنم کی بڑی آگ جلانے کے لیے یہ کم سین کونہ استعمال کیا جائے یہ چھوٹی لکڑی ند لگائی جائے سلام بیجے محمد و آل محمد پر بہرحال یہ آل محمد ہیں اور آل محمد کا تعرف آل محمد کے فضائل جو بیان کرنے ہیں یہ ہما وقت جو ہر جگہ جلوس آزداری اور یہ محفلوں میں آنا جانا اور محفلوں کے میں شہروں کا شیر پڑھنا یہ سب اور زاکیر کا فضائل اعلیٰ بیان کرنا یہ سب جو بھی فضائل ہیں وہ در آل محمد تک پہنچانے کے لیے آپ اسے معروفت حاصل کر سکیں یہ شاعر ہمارے یہاں ہوتا ہے یہ کہ خطیب اس شاعر جو ہوتا ہے وہ فضائل کو بیان کرتا ہے گھنٹہ دو گھنٹہ لیتا ہے شاعر کا کمال یہ ہوتا ہے جناب کہ وہ گھنٹوں کو منٹوں میں کر دیتا ہے یہ ہے شاعر بہرحال مگر جب آل محمد اور کروالہ میں آل محمد کا ایک فرد جسے حسین کہتے ہیں اس نے جو کروالہ میں جو دیمانٹ کی کس بات کی کیا ہے کس بات کی دیمانٹ کی ہے وہ وہ ناصر کی دیمانٹ کی ہے نسرت کی دیمانٹ کی ہے کیسے کرے ہم نسرت جو نسرت جو تھی وہ کربلا والوں نے کر دی اب کیسی نسرت ہے کس کی نسرت تو کہا کہ یہ بھی آٹھیں امام کے در سے ملے گا کہ کیا دیکھتا ہے کہ ایک شخص سوار ہے مگر امام علی رضا علیہ السلام اپنے تق پہ بیٹے ہوئے ہیں اپنی کرسی نشی پہ ہیں اور وہ کرسی نشی پہ ہیں مگر جتنے بھی آتے ہیں ان کے ہاتھوں کو بوسا لیتے ہیں مگر وہ حرکت میں نہیں آتے ہیں میں کہوں گا کہ اگر کعبہ بھی حاجیوں کے دنے کی حرکت کرتا تو یہ بھی ہدایت کعبہ ہے یہ بھی حرکت کر دیتے ہیں مگر یہ اپنے جہاں بیٹھے رہے مگر لوگ آتے ہیں قدم بوسی اور ان کے حدست بوسی کرتے تھے مگر امام اپنے جہاں بیٹھے رہتے تھے اور آلشار کے لباس پہنے تھے اس پر بھی لوگوں نے بڑی باتیں کہیں مگر اس سے بحث نہیں کرنے تو جا دیکھا ایک شخص ہے جو نمودار ہوا ان کے بیٹھ سے کافی دور پر وہی سے اس نے سلام کیا مولا نے جوابیں سلام دیا اور اس تقبال کے لئے کھڑے ہو گئے اس کا نام وہ کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہونے کے بعد ہاتھ کو پگڑا پگڑنے کے بعد کہا یا دیبل انتہ ناصر ہونا یا دیبل انتہ ناصر ہونا اے دیبل تو ہمارے ناصر ہو یہ دیبل کرتے کیا تھے یہ دیبل شیر کہتے تھے فضال اہلہ بیت میں اشعار کہتے تھے یہ تبلیغِ حسین کرتے تھے ترویجِ غبِ حسین کرتے تھے جہاں جاتے تھے روتے بھی تھے اور رولاتے بھی تھے اور اس کے لئے کہا کہ تم ہمارے ناصر ہو یہ جلوس میں آنا یہ شاعروں کا شیر پڑھنا اس ذاکروں کی جو ذکر کرتے فضال اہلہ بیت جو پیان کرنا اور آپ کا دادو تحسین سے نوازنا یہ صحابی ہونے کے دلیل نہیں ناصر ہونے کے دلیل ہے صلاح بھی جہاں محمد و آلہ محمد پر یہ آلہ محمد یہ ہے نسرت اس صحابی سے کیا فائدہ ملا صحابی کسے کہتے ہیں جو جو دامنے صحابت میں آئے جو بیزار تو انہیں ذر ملے گیا جو بے مکان تو انہیں مکان ملے گیا مگر رسول کو کیا ملا رسول کو کیا ملا صحابیت سے رسول کو کچھ نہیں ملا قلم و دوات مانگا تو وہ بھی نہیں ملا کچھ نہیں ملا بلکہ اس طریقے سے کہ ان کی آخری وقت اس طریقے سے آیا کہ لوگ رسول کو نظر انداز کرنے لگے تھے عسامہ کے رشکر کے لئے بیجا بھی ہم ساتھ میں مگر نہیں گئے یہ نظر انداز اور آج وہی پکے سچے مسلمان بنے بیٹھے ہیں وہ تاریخ کا ایک عجیب اندھیرہ کوب تھا تو تاریخ نے بعض چیزوں کا اپنے اندر جذب کیا بعض ایسے تھے کہ وہ نہیں ہو پائے حالات ایسے نہیں تھیں ہر حالات مگر ایک علم ہوتا علم سینہ بسینہ کتابوں میں نہیں ملتا امام نے اپنے شاگر سے انہوں نے اپنے شاگر سے انہوں نے اپنے شاگر سے وہ آتے آتے آپ تک آیا جب وہی روایت آتی گئے یہ کتاب نہیں کبھی نہیں پڑھ گئی تو وہ روایت آپ کو نہیں لگتی ہے یہ کتابوں میں نہیں ہے وہ رفتہ رفتہ سفر طے کرتے ہوئے سینہ بسینہ دیسے اس کو حوالے ملتے جاتے ہیں اب تو ماشاءاللہ وہ زمانہ ہے کہ ایک زمانہ وہ بھی تھا کہ جہاں پہ امیرک کائنات کو آپ کے مولا کو چالیس ممبروں سے چالیس سال تن چالیس سال تن تانہ زندی دیتی رہے کافی کا دھبا لگاتی رہے کہ یہ بے دین ہیں یہ لا مذہب ہیں مگر اتنا تو ہوا کہ ہم آئل بیعت علیہ السلام کے حوالے سے اور ان کے چہنے والوں کے حوالے سے اتنا تو یہ ہوا کہ جتنے بھی جو آلی کے طرف جو پتھر مڑے رہتے تھے ہم نے اتنا آلی علی کر دیا کہ سارے پتھر ہماری طرف آگئے مولا ہم خوش ہیں ہم اتنا زکر کیے اتنا ہم نے آلی علی کیا کہ لوگ زد میں آ کر ہمارے مولا سے پتھر مڑے وہ ہمارے پاس آگئے مولا ہمیں خوشی ہے کہ وہ پتھر جو آپ کی طرف تھے وہ ہمارے پاس آگئے اب جہاں دیکھئے شیعہ کافر شیعہ کافر اب یہ پرسوئی کی نیوز ہے کہ اب یہ عرب میں مکہ کا شیخ جو مفتی آزم ہے اس نے کانفرنس کی سارے ملت اسلام کو بولایا اب بولانے کے اب اس بات پر اس نے کہا کہ دیکھیں ہم اتحاد کرنا چاہتے ہیں ہم اتحاد کرنا چاہتے ہیں پرسوئی کی نیوز ہے نہیں تازہ جو سنتے ہیں ان کو تو معلوم ہوگا جب دیکھتے ہیں کہ ہم اتحاد کرنا چاہتے ہیں اب سمجھ میں آیا کہ اتحاد کیا ہے جب اپنے پر پڑی یہ بھی اپنے مطلب کی بات ہے جب اپنے پڑی تو یاد ہے کہ اتحاد کریں گے تو آپ کو معلوم ہو جو نیوز سنتے ہیں کیسے سلمان کو پڑی کیا کیسے کیسے کانفرنس اتحاد کے لیے آیا یہ جتنے بھی پتر تھے اب یہ کافر نہیں کہیں گے کسی کو بھی جو بھی اللہ علیہ اللہ کہتا ہے محمد رسول اللہ کہتا ہے وہ کافر نہیں ہیں مگر الحمدللہ ہم شیعہ حضرات کبھی بھی کسی مسلمان کو ہم نے کافر نہیں کیا تاریخ گواہ مگر جو بھی ہے وہ ہمیں کو کہا مگر آج پرسوں کی نیوز ہے انہوں نے یہ کہا کہ مفتی آزم نے کانفرنس کیا سارے ملت اسلامیہ کو یہ پورے مولانا علماء اکرام کو انہوں نے دعوت دیئے اور اس دعوت یہ نکتہ یہ نظر رہیے رہا کہ دیکھیں جب بھی کانفرنس ہوتی ہے اور بادشاہ اگر حکومت اگر ہوتی ہے تو اس کی بادشاہت چاہتی تب ہی ہوتی ہے اور بادشاہ کس طریقے سے فسا ترکی میں تو آگانتے ہی ہوں گے لہٰذا وہ جب فسا تو اتحاد کنارے لگایا یہ منافق تاریخ دہراتی ہے یہ تاریخ دہراتی ہے تاریخ نے دو ہی دو نام لیے جب تاریخ نے صحابی کا نام لیا تو ابو سفیان کا نام لیا اور جب ناصر کا نام آیا تو ابو طالب کا نام لکھا گیا کیا سن رہے ہیں جب طالب کا نام آیا ابو طالب کا نام آیا تو ناصر لکھا گیا اور صحابیت کا نام آیا تو ابو سفیان لکھا گیا اور یہ ابو سفیان کیا تھا مدینہ کی جنگیں جنگیں بدر ہو جنگیں احد ہو سب کا یہ اکیلہ ہی تو پورا مین تھا یہ منافق تھا جب یہ دیکھا کہ اب یہ سارے کے سارے لشکر سارے کے سارے قبیلے والے جب قبیلے والے نظیر رہی ہو چاہے جتنے بھی رہے ہو آگے وہ لوگ ایک جب ہو گئے تو اب بات یہ تو ایک جنگ تو ہاری چکے تھے جنگیں بدر اس کے ایک طویل مدد ہے اور جنگیں احد کے بعد جنگیں احد سیدھے سیدھے مگر جنگیں احد کے بعد چونکہ کہا وہ اپنے ایک منافقت ان کے اندر ایک صبر نہیں تھا لہٰذا وہ اس بات پہ وہ ہار گئے جی تیوی یہ جنگ پہ وہ ہار گئے مگر جنگیں احد دیکھا ابو جہل کو قتل ہوتے ہوئے دیکھا اپنے اپنے سمدھی کو اپنے چتا چہرے سمدھی کو اپنے سالے کو عطبہ شائبہ اور اپنے خود بیٹے ہنزالہ کو جب قتل ہوتے ہوئے دیکھا کہ مسلمان اتنے تک قوی ہو چکی ہے تو وہ ابباس ابن عبد المطلیب کے ساتھ یہ آئے اور جب دیکھا کہ جب یہ لشکر جب یہ آ چکا تھا مکہ قریب تو کہا کہ یہ ابباس یہ تجربے کا نگاہی تھی یہ تجربے کا نگاہی تھی ابو سفیان کی کہ ابباس تمہارا بھتیجہ تو بہت 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 بادشاہ بن گیا غور نہیں کیا آپ نے ابباس تمہارا بھتیجہ بہت 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 بادشاہ بن گیا ابباس نے کہا ابو سفیان خاموش یہ بادشاہت نہیں یہ نبوت ہے یہ بادشاہت نہیں بلکہ نبوت ہے جو دین پہچان رہا تھا وہ محمد کو نبی جان رہا تھا جو دین کو جو دین کو حکومت سمجھ رہا تھا وہ محمد کو بادشاہ سمجھ رہا تھا اب سرکار یہ آیا آنے کا بات دیکھا نظرے کی لوگ تاریخ میں نے بھی دیکھے کہ عباس ابن عبد المطرب کس سفارش کے بینا پر ابو سفیان کو لائے گیا اور لانے گواد ان کو کلمہ پڑھایا گیا یہ وہی گھرانہ ہے بدر میں بھی وہی وہی بہت میں بھی یہی تھے وہ دشمنی ایسی دشمنی مگر اظہار کیسے کرے اگر یہاں اظہار کر دے گا تو مارا جائے گا اس لئے کہ مسلمان کبھی ہو چکے اس نے وہ بھی دیکھا کہ زہر کی فوج کو بھی دیکھا اور ساری فوجوں کو دیکھ رہے ہیں بار بار جب نظارہ کر لیا گا کہ بس اب یہ سلنڈر لوگ کہتے ہیں نا کہ اسلام تجا کہتے ہیں اسلام ابو سفیان اسلام نہیں قبول کیا تھا استسلام قبول کیا تھا اب ان کے ساتھ استسلام کیا ہوتا ہے اسلام تم نے سنا آتا ہے استسلام کیا ہوتا ہے استسلام کہتے ہیں عربی میں سلنڈر کو دون ہاتھ اٹھا دینا دون ہاتھ ہینڈس اٹھ یہ استسلام ہے اسلام نہیں ہوتا ہے اب لوگ کہتے ہیں دیرے 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 چونکہ ان کی حکومتیں تھی جہزے سے حکومتیں جتنی بھی حکومتیں ہیں اپنے اعتبار سے اپنے اعتبار سے تاریخیں لکھوائیں چاہے وہ بنی حمیلہ کی ہو چاہے وہ بنی عباس کی ہو اپنے آبا عجداد کے قصیدیں پڑھوائے اہل عبیت کو ہٹا دیا وہ جو اہل عبیت کے تھے وہ اپنے میں لگا لیے جو اتنا سمجھ میں آیا جہاں تم کی مخالفت ڈیفنس ہوتا رہا وہ اپنے آپ کو یہ تاریخ سچ نہیں تو یہ وہی تھا جو اسلام نہیں بلکہ استسلام کیا تھا سلنڈر کیا تھا آنے کے بعد کلمہ پڑھا اور ساتھ جا کے مل گیا اب کیسے پتا چلے کہ یہ اسلام یہ مسلمان ہے یا منافق ہے یہ اسلام قبول کیا ہے یا قبول نہیں کیا ہے تو آئیے دیکھئے کہ جو جو اسلام کو دین سمجھ رہا تھا اسلام کو جو دین سمجھ رہا تھا وہ لوگ بعد از وفا کے پیغمبر پیغمبر کے چنازے میں بھی شریک تھے اور خود رسول کے داماد اور ان کی بیٹی کے ساتھ بھی شریک تھے اور جو جو رسول کے جنازوں کو چھڑ کر ایک خانے میں چلے گئے وہ اسلام کو دین نہیں سمجھ رہے تھے بلکہ حکومت سمجھ رہتے ہیں آدھے ساتھ تک نشین ہو گئے یہ اسلام نہیں تھا اسلام کو شروعاتی دورس کو ہائیجے کر لیا یہ اسلام جو ہمارے طرف جو لایا گیا ہے یا بادشاہوں سلطنتوں کے زر نظر لائے گیا یہ جو اپنے مطلب جب کوئی معاملہ پھستا ہے ہم نے دلیل دین آپ کو جب معاملہ جب ہر طرف کا جب ہو گیا تو اس نے کیا کہا ہے کہ ہم قبول کرنا چاہتے اتحاد کرنا چاہتے جب یہ اپنے ہر طریقے سے جب چنگ آوری کرتے تھے جی دن میں بادشاہ تھے جب وہ آرہے ہیں زیب کا زمانہ رہا ہو جب کسی کبھی زمانہ رہا جس طرح کے سلام اندوستان میں آیا ہے اس طرح کے سلام آیا ہے نہیں جیسے محمد بتانا چاہتے تھے بادشاہوں قیرون اسلام دیکھا بدزن ہو گئے اسلام نے ڈیفنس کیا ہے پہل کبھی نہیں کی اور رسول نے اخلاق پیش کیا ہے جنگ میں بھی اخلاق تھا ایسا اخلاق کہ حادی میں تائی حادی میں تائی کہ وہ بہن آئی اہدرام کے لئے کھڑے ہو گئے عمرو مرحب مرحب قتل کیا مرحب قتل جب کیا تو اس کی بہن کو ایبیار حبشی نے اسی طرف سے لکھا جہاں پہ مرحب قتل ہو گا تھا تو رسول خدا نے کہا کہ بلال کیا تمہیں اتنا بھی پتا نہیں کہ اسلام یہی پتا آتا ہے اکھڑ گئے بلال پر یہ وہی جملہ تھا کہ اگر کوئی اور قتل کرتا میرے بھائی کو تو میں گنگا کرتی نالا کرتی مگر جس نے قتل کیا وہ شیر خدا ہے وہ سخی ہے اور جب ہاتھی میں تائی یہ بہن شادی جو ہوئی اس کے وعدہ یہی ہے کہ وہ سخی کی بہن تھی تو ظاہر سی بات ہے کہ سخی اس کو چاہیے تو خود پیغام بھی دیا اور شادی بھی ہوئی اور ایسا نہیں کہ جنگ میں بھی کچھ سخی ایسے بھی تھے جو کافی ہوا کرتے تھے جو لا مذہب تھے اسلام کو قبول نہیں کرتے تھے مگر رسول نے کبی پر تلوان نہیں اٹھایا بلکہ لوگ یہ کہتے رہے کہ رسول یہ دشمن ہے اے محمد یہ دشمن آپ کون ہوتے ہیں بھائی محمد کو مشورہ دینے والے کیونکہ آپ نے پہچان ہی نہیں اگر آپ پہچانتے ہیں تو علی کی طرح ہوتے اگر آپ پہچانتے ہیں تو علی کی طرح ہوتے علی کی طرح خاموش رہتے ہیں بھائی نے کہہ دیا رسول نے کہہ دیا ٹھیک چلے گئے مگر یہاں رسول جبل کہہ رہے ہیں کہ چلے جاؤ مگر یہ موں پھیرے ہوئے ہیں بہت دلیلیں دے رہے ہیں کہ آپ کی تحبیر ناساس اس لیے ہم نہیں جاں پاہ رہے ہیں یہ بتایا جا رہا ہے اور اس لیے کہ نماز خون پڑھا ہے رسول کہا جب تک ہم زندہ ہیں تب تک بلکہ ہٹایا بھی اپنے محراب سے مسلح سے ہٹایا بھی لوگوں کو کہ ہم نے بلکہ بولا گے کہا خلیفہ دو بھوم سے کہ ہم نے تم کو کہا تھا جانے کیلئے کیا تم کیوں کیوں نہیں گئے کہ آپ کی تحبیر ناساس تھی پھر دوبارہ تم چلے جانا خلیفہ اول سے بھی یہی کہا مگر یہ دین نہیں سمجھ رہتے یہ رسول کو رسول ہی سمجھ رہتے یہ رسول کو رسول جان ہی نہیں پہچان ہی نہیں ان کے اخلاف ان کے ساتھ بیرتے تھے مگر اخلاف کو نہیں پہچان پا ہے کہ اخلاف چاہا چیز ہے بیٹھے رہے مگر ایک علی تھا جو رسول کی طرح رسول کے ساتھ ہمہ وقت اس لئے جب سب کو بھائی جب بنا رہے تھے رسول اس مہاجر کو انسار کو تو علی کو اپنا بھائی کہا علی تو ہمارے بھائی ہو دنیا اور آخرت میں یہ کیا یہ اخلاف چونکہ یہ رسول کو رسولی جان دیتے یہ رسول کو رسول جان دیتے اسلام کو اسلام جان دیتے علی صلی اللہ وحاجر کون تھا ہر میدان جو لوگ جنگ دیکھیں علی سے بڑا بھائی کون تھا وہ چاہتا جب چاہتا جب چاہتا وہ جب چاہتا تو تخت کو پڑھ سکتے تھے وہ مگر وہ حالات نہیں تھے لوگ کہتے بھی تھے کہہ لی بلکی ہاتھ نے کیا بھائی سفیان بھی آیا تھا وہ بڑا متنز لے کے کہہ لی آپ یہاں وہ جو ہمارے گھر کے چروائے لفظ استعمال کیا ہے تاریخ میں جو میں پڑھ رہا ہوں یہ چروائے جو ہمارے ہاں دنبیاں چرائے کرتے تھے آج وہ تخت میں بیٹھ گئے اگر تم کہو تم تمہارے سادہ تلوار کے لیے مگر علی نے کچھ نہیں بولا جوابیں نہیں دیا کہ مجھے چاہت نہیں ہے میں تخت کو وہ کوئی سمجھتا ہی نہیں اس کی کوئی احمیدی نہیں وہ اس کے بات معاہدہ ہوا یہ ابو سفیان کا جملہ یہ جملہ تھا ان کے لئے خلیفہ اول خلیفہ دوو یہ ہمارے گھروں کے چروائے ہیں اس لئے جب جنگہ بدر میں جب آتبا اور شایبہ جب یہ آئے ہیں تو ساتھ یہ بھی تین نکلے تو وہ بدر میں کہے کہ ہم تین ایسا ہے کہ پورے دن بچڑا ہوتی رہے گے تناظر ہوتا ہے کہ ہم سمجھ نہیں پائیں گے ایسا کہ تین تمہارے طرف تین ہمارے طرف سے رسول بیجو تین یہ بھی آئے اور تین وہ بھی آتبا اور شایبہ اور تین کا بیٹا مگر جب ان کو آتے ہوئے دیکھا تو رسول سے کہا ہے اے رسول اے محمد یہ ہمارے گھر کے چروائے یہ ہم قبیلے کے سرداروں سے لڑیں گے کوئی تمہارے ہاں نہیں ہیں یہ کہہ کے مخاطب کیا ہے کافیر ہے مگر اتنا جانتا ہے خاندان کس کو سناک تو ہے اتنا جانتا ہے کون کون شوجہ ہے کون غیر شوجہ ہے یہ کہہ کے مخاطب کیا اور یہ دار سے کون گئے مولا علی اب جناب حمزہ مگر ان لو جو گئے ان لو مگر شہادتیں بھی نصیب ہوئیں جناب حمزہ کو گریہ بھی کیا مگر جانتے تھے یہ اخلاق تھا پیغمبر کا صرف پیغمبر کا اخلاق صرف اور صرف فقط اور فقط یہ صرف مجیدوں تک نہیں تھا کہ وہاں پہ تبلیغ کر رہے ہیں انہوں نے پوری زندگی اخلاق کو گزاری تلوار اٹھائے ہوئے تب بھی اخلاق ہے گفتگو کر رہے ہیں تب بھی اخلاق ہے ہر جگہ اخلاق ان کی ہر جگہ پہچان مگر اسلام نے جنگوں کو تو سب تو کر دیا مگر اخلاق کو اس کو تاریخ میں سب نہیں کیا بھولیں گے وہ اسلام اصل اسلام تو وہی تھا اسلام جنگی نہیں تھا اسلام جنگی جنگ کا کہہ جب جنگ لگاتا ہے ایسا لگتا ہے فساد تنازو دہشت گردی اسلام اسے نام کا نہیں تھا اسلام کے مطلب ہی امنیت کے یہ ہمیشہ پوری تاریخ اٹھا کے پڑے انشاءاللہ محفوظ محضوظ ہوں گے آپ یہ ڈیفنس کا یہ کوئی ان کا پہل نہیں ہوتا تھا یہ ڈیفنس کرتے تھے مگر اسلام کو جب بادشاہوں کے ہاتھوں میں جب یہ آئے تو یہ ہاتھوں پر آنے کے بعد اس طریقے اسلام کو پہچانوایا لیا یہ ہے اسلام مگر اسلام اسلام کا نام اسلام نہیں ہے اس لیے مولا کائنات نے کہا تھا کہ دیکھو ہمیں اپنے اوپر قیاس نہ کرنا چونکہ اب آپ کی پر سشتی کی تاریخ وقت فضائل بھی بیان کر لیا جائے کہ مولا کائنات نے کہا دیکھو ہمیں اپنے اوپر قیاس نہ کرنا ہمیں اپنے اوپر قیاس نہ کرنا کہ تم تم محتاج ہو تم زمالے کے محتاج ہو تم مکان کے محتاج ہو تم ہر درمیان تمہارے درمیان سفر کے حالت میں کوئی کوئی مشکل حال ہو جائے کرتی ہیں تم زمالے کے محتاج ہو ہمیں صاحب الزمان کہا جاتا ہے تم مکانے کے محتاج ہو مکان کے محتاج ہو ہم مکان کے محتاج نہیں ہو تم ایک ہی وقت میں ایک جگہ پر ہو سکتے ہو مگر ہم ایک وقت میں چالی جگہ پر موجود ہو سکتے ہیں امام کا جنگلہ ہے یہی وجہ ہے کہ جب لوگوں نے کہا کہ اسلام کا پرچار کریے اور اسلام کی باغ دور سمالیے اور جب کچھ لوگ غائب کا علم لینے کے لیے جاننے کے لیے پہچاننے کے لیے کہ غائب کا علم رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے ہیں ان کو پہچاننے کے لیے جب یہ لوگ آئے تو مولان نے کہا دیکھو مجھے پہلے جملہ استعمال نے کیا کہ دیکھو مجھے کیا پڑی ہے کہ میں جاؤں خریفہ وقت کے پاس اور جا کے میں اپنے پرچار کروں اپنے حق لوں اور میں اپنے علم کا اپنے علم کے بارے بتاؤں جسے میرے علم کے بارے مجھے جاننا ہے وہ آئے اور میرے امتحان لے لے یہی تھا تو کچھ لوگ ایک ضعیفہ کو ایک عورت کو لے کر آئے پلاننگ کر کے لے کر آئے اور لانے کے بعد خلیفہ کے کہنے پر اور آئے اور اپنے جوان بیٹے کو سبے چادر پر لٹا کے چار کادو پر اٹھوا کر مولا کے سامنے لاکھے بول دی کہ یا لی نماز جانازہ تو مولا نے مسکر آئے کہ مولا نے کہا کہ پہادو تو کہا کہ یا لی نماز جانازہ پہادی دی آپ پھر مولا نے کہا کہ پہادو تو بڑیہ نے کہا کہ میں قیت ہو رہی ہوں پہادے آپ اب مولا کائنات آگے بڑھے آگے بڑھنے کے بعد جو کچھ پڑھنے کے بعد کہا کہ اب یہ میت ہے اب یہ میت ہے اب یہ کہا کر امیر کائنات کچھ آگے بڑھے وہ جو سارا مجمع جو اس ضعیفہ کے ساتھ جو آیا تھا اس عورت کے ساتھ جو آیا تھا وہ آپس میں گفتگو کرنے لگے اور ہسنے لگے کہ آج ہم نے علی کو بے وقوب بلا دیا استغفراللہ اس میں سے ایک شخص آگے بڑھا آگے بڑھنے کے بعد کہا یا علی ڈاوے تو بہت کرتے تھے کہ آسمان کے اوپر کا پوچھ لو زمین کے نیچے کا پوچھ لو اب یہ بھی نہ پتا سکے کہ چادر کی نیچے زندہ ہے یا مردہ چادر کی نیچے زندہ ہے یا مردہ مولا مسکر آئے مسکر آنے کے بعد کہا کہت تحقیق ہے حیات تو پہلے کر لو اعتراض بعد میں کر لینا صلاح بیجے محمد والے محمد پر کی تحقیق ہے حیات تو پہلے کر لو اعتراض بعد میں کر لینا اب وہ جو بڑھیا نے جو آواز دی اپنے بیٹے کو تو آواز نہ آئی اب پھر ایک بار آواز دی تو پھر نہ آئی تو چادر وہ کھیچا تیمہ تاجوب ہے تیمہ تاجوب ہے اس بڑھیا پر لیکن ہم نے اپنے سماج میں یہ دیکھا ہے اپنے سماج میں یہ دیکھا ہے کسی جوان بیٹا ہو کسی ماں کا کوئی جوان بیٹا ہو اور سفید چادر اوڑے ہوئے جناب وہ لیڑ جائے یہ بھی اپنے سماج کی بات کرو گاؤں کے رہنے والا ہوں تو چونکہ ماشرہ سے میں واقف ہوں اگر جوان ماں کا جوان بیٹا سفید چادر اوڑے ہوئے اس کے سامنے لیڑ جائے تو اس کی ماں اس چادر کو کھینچ لیتی ہے کیوں کیوں اس لیے کہ اس چادر کی مشابہت کفل سے ہے سفید چادر مگر یہ کیسی ماں تھی جو اپنے جوان بیٹے کو چار کاندھوں پر اٹھوا کر سفید چادر اٹھا کے لاکے بول دی یالی نماز جنازہ یالی نماز جنازہ کہ اتنی دولت دی ہوگی حکومت نے اس کام کے لیے اس بڑیہ کو سوچی آگا کی دولت دی ہوگی مگر میرے ایک سوال ہے یہاں پہ رکھیں کہ میرے ایک سوال ہے مولا سے کہ یہ جتنا مجمع جو آیا تھا یہ جو مجمع جو آیا تھا یہ کیا جاننے کے لیے آیا تھا یہ غیب کا علم رکھتے ہیں یا نہیں کہ آلی غیب کا علم رکھتے ہیں کہ نہیں اتنی تھا نا تو مولا اے میرے مولا یہ یہی جاننے کے لیے آئے ہیں کہ آپ کے پاس غیب کا علم ہے کہ نہیں اور بات اتنی سی ہے آپ بول دیجئے کہے دیجئے یہ زندہ ہے اور زندے کی نمازی چنازہ نہیں ہوتی اے میرے مولا میرے پاس اتنا تھا سوال ہے کہ آپ نے حیات کو موت میں کیوں بدلا سوچے آپ عرفان بھائی کہ آپ نے حیات کو موت میں کیوں بدلا مولا نے کہا میں تو کہہ تو دیتا کہ یہ زندہ ہے اور زندہ کی نمازی چنازہ نہیں پڑھائی جاتی مگر یہ جب اپنے اپنے گھروں کو جاتے نا تو یہ آپس میں یہی گفتگو کرتے جب ہم یہ پروگرام بنا رہے تھے تو کوئی علی کا چاہنے والا پہلے سے موجود تھا جو علی کو آگاہ کر دیا سلام بہتے محمد والے محمد پر تو ہم نے یہ موقع ہی چھل لیا ہم نے یہ کہنے کے لئے چھوڑا ہی نہیں اس لئے ہم نے حیات کو موت میں بدل دیا دیکھئے جب یہ بڑھیا جب یہ آئی چادر پر اڑھا کے اپنے بیٹے کو تو لا کے جب بولی یہ علی نمازی چنازہ پڑھائی لیا تاجب بھیج بڑھی آپ پر واقعی کہ تاجب تو ہونا چاہیے جمعہ شہر کے بعد میں نے آپ کو بتا دی ان کے فلسطہ موت اور حیات کیا ہے سمجھئے آپ یہ علی کے بیان جب لا کے بولی کہ حیات کو موت جب بدلہ تو اصولی طور پر یہ ہونا چاہیے تھا آنی طور پر کہ وہ حاکم وقت پر رجوع کر دی جو خریفہ وقت تھا جس نے کہنے پر یہ اس اپنے بیٹے کو زندہ بیٹے کو تابوت میں رکھ کر جو لاکر علی کے سامنے جو لاکر رکھ دی اور بول دی نمازی جنازہ پہ آنے کے لیے اس عورت کو سارا مجموعہ تو بھاگ گیا بھائی اس عورت کو یہ چاہیے تھا کہ وہ خریفہ وقت کی طرف رجوع کرتی روح کرتی مگر خریفہ وقت سے محمود لیا اب علی کے قدموں سے لپڑ گئی علی کے قدموں سے لپڑ گئی اور لیوڑنے کے بعد میں کہوں گا کہ اے بڑیہ اے بڑیہ تو بلکہ جا خریفہ وقت کے پاس اسے کہ تو میرے مولا قدموں میں کیوں پڑی ہے اس نے کہا میں نے آج فلسلہ بیٹے موت و حیات سمجھ گئی میں نے پوچھا فلسلہ بیٹے موت و حیات کیا ہے کہ جب میں جب میں علی کے علی کے بغض میں اپنے جوان بیٹے زندہ بیٹے کو جب علی کے بغض میں لے کر آئی تھی تو میرا زندہ بیٹا مردہ ہو گیا اب علی کے محبت میں قرم رکوں گی اب میرا مردہ بیٹا زندہ ہو جائے گا سلام بیٹے محمد و آل محمد پر یہ ہے یہ ہے فلسلہ بیٹے موت و حیات یہ علی سے محبت کا رام ہے حیات اور ان سے بغض کا نتیجہ ہے موت یہ ہے علی یہ ہے علی یہ ہے علی یہ علی ہے مگر اس مقام پر بھی علی کو کسی نے نہیں پہچانا علی کو نہیں پہچانا نہیں پہچانا قرآنی کچھ آیتیں میں آپ کے سامنے خدمت میں ارز کر دوں جب ہماری آیت ہے وہ ہم سے وہ بھی اور جو ان سے ہے وہ بھی کسی نے سوال کہا لیا مولا آپ کب سے ہیں تو کہا گی خوک آلم تھا اندھیرہ اندھیرہ تھا کچھ نہ تھا جو لفظیں جو کچھ استعمال کر رہے ہیں وہ بھی نہ تھا کب سے ہے لیکن قرآن کی آیتیں کہ جب ہمارے لئے جب تذکرہ جب ہوا کہ انسان ہم نے تمہاری ماؤں کے شکم جب پیدا کیا اس حالت میں کہ تم کچھ نہیں جانتے تھے مگر وہی قرآن میں وہی آیت آئی کہ وہ اخرجنا من بوتونیوں انسان ہم نے تمہاری ماؤں کے شکم اس حالت میں کہا کہ تم کچھ نہیں جانتے تھے مگر جب آل محمد کے لئے کہا کنتم خیر امتی اخری تلی ناس لا تعمرون بالمعروفی لا ترحانہ علی ملکر اے آل محمد ہم اس دنیا میں تم کو بھیجے ہیں تاکہ تم لوگوں کو اچھی باتوں کو بتاؤ اور بری باتوں سے آگاہ کرو یعنی ان کا دنیا میں ظہر فرمانا ان کا دنیا میں آنا ان کے مجبوری نہیں بلکہ ہماری مجبوری تھی اس کے بعد کہا کہ یہ حصیٰ یہ فرشتوں کو حصیٰ انسانوں کے نہیں بلکہ فرشتوں کو بھی فرشتوں کو بھی طریقہ تقدیس سکھا رہے ہیں ان کو بھی طریقہ تقدیس وحدانیت کے عباد کرنے کا سلیقہ سکھا رہے ہیں یہ ہے علی علی اس شخص کا نام ہے اس شخص کا نام ہے کہ جہاں خدا کے سارے نام وہاں علی کا ایک نام خیر بھی ہے جہاں خدا کے سارے نام وہاں ایک علی کا نام خیر بھی ہے جب بلکل قدرہ جلال میں جب آئی جب بلکل جلال میں آئی فَإِنْ لَمْ تَفَعْلَقْدِ رِسَالَةً اے پیغمبر اگر یہ تم نہ کیا اگر یہ نہ کیا تو تمہاری ساری رسالت برباد ہو جائے گی ساری رسالت برباد ہو جائے گی اب سارے رسول اب رسول نے جب یہ باتیں جب یہ سنی جب یہ آیت سنی تو اب رسول نے سارے صحابہوں سے کہا مقداد حضیفہ تیرئمہ حیاء علی خیر العمل کی آوازیں بلند کرو ہیارا خیل عمل کی آوازیں بلن کرو اور سارے مقدار حضار فاتر اممہ سارے پیغمبر کے صحابی اپنے جگہوں میں کھل ہو کر ہیارا خیل عمل ہیارا خیل عمل کی آوازیں بلن کر رہے تھے یعنی یہ کہہ ہیارا خیل عمل یعنی بہترین عمل کی طرف آو یعنی علی کی بایت کے لیے آو سلام بھیجے محمد و آلے محمد پر ربنا تقبل من ان کا دسوامی العلیم باوازم اللہ ناری صلوات باوازم اللہ چھوٹی سے عبادت اپنی بارگاہ میں قبول فرما جو بھی ہمارے شہر حضار کرنار جہاں کہی بھی ہوں ان کی حضرت عبور کے حفاظ فرما ان کی آفات انہاں گاہنی سے بچائے رکھ یعنی باوازم اللہ ہمارے سروں پر علماء کرام کا سائے باقی رکھ امام زمانے کے ذخور میں تعجیل اینا فرما اور ان کیا صحاب و انسار میں شمار فرما ربنا تقبل من ان کا تسامیل العلیم باوازم اللہ ناری صلوات